مدی پردیش کی رازدھانی بھوپال میں سندر کانڈ کے آئیوجن پر سیاست تیز ہو گئی کانگرس نیتا دکوجہ سنگھ نے تھانے میں سندر کانڈ آئیوجن پر سوال اٹھائے اور اسے غیر قانونی بتائے دکوجہ سنگھ نے پوچھا کہ تھانے میں دھارمک آئیوجن کی پرمیشن کیسے مل گئے دراصل یہ بیواد تب شروع ہوا جب دکوجہ سنگھ ایک معاملے میں اسوکا گارڈن تھانے میں ایف آئی آر درج کرانے کے لیے پہنچے تھے لیکن وہاں پر سندر کانڈ کا آئیوجن ہو رہا تھا اور سندر کانڈ کا آئیوجن دیکھ کر وہ بھڑک گئے انہوں نے اسے ازم بیدھانک اور غیر قانونی بتاتے ہوئے افسروں کو چیتاب نہیں دی کہ اگر اس پر کارربائی نہیں کی گئی تو کانگرس کے کارڈے کرتاؤں کا جنم دن بھی مدی پردیش کے تھنوں میں منایا جائے گا اور جو جس درم سے جڑا ہوگا وہاں اپنی پوجہ ارچنا کرے گا وقریت پر تھانے میں افطار کیا جائے گا روزہ افطار ہوگا تو گروہ نانک کی جہنتی بھی تھانے کے بھی تر ہی منائی جائے گی سندر کانڈ کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے تو ہمارا سمیدھان میں ہر دھرم کے لوگوں کا اپنا دکار ہے تو جب گروہ نانک جی کی جہنتی آئے گی تو وہاں ہمارے گروہ نانک جی کا پارٹ پڑھایا جائے گی جب ہمارے مسلمان بھائیوں کے بکری ہدایگی تو روزہ افطار کی بھی ہم آوے دھرم وہاں دیں گے تھانے میں ہونا چاہیے روزہ افطار یہ تو یہ سمیدھان کیا کہتا ہے بھارتی سمیدھان سب کو برابر کا عدکار دیتا ہی نہیں دیتا ہے تو یہ ہیں دکوجہ سنگھ جن کی بات آپ نے سنی اور دکوجہ سنگھ کو یہ اتنا ناغبار گزرا تھارے میں ایک طرف سندر کانڈ چل رہا تھا انہوں نے کہا کہ جب جو تیوہار آئے گا اب تو اس تیوہار پر وہ کالکرم اسی طرح سے تھانے کے اندر بنایا جائے گا آخر کس نیم کے تحت یہ اجازت دے دی گئی کہ سندر کانڈ تھانے میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ کو یہ بھی بتا دیں نہ تو اس سندر کانڈ کو لے کر کسی نے کوئی شکایت درج کرائی ہے نہ کسی نے کوئی آپتی درج کرائی ہے نہ کسی ہی ریزیڈنشیل جو آس پاس لوگ رہتے ہیں وہاں پر انہوں نے دکھا کہ سندر کانڈ ہو رہا ہے تو پھر دکھو جائے سنگھ بڑک گئے اور انہوں نے باقاعدہ پریس کونفرنس کر کے تمام باتیں گئی پرمیشن کیسے ملی اور اس کے بعد اب اس معاملے کو لے کر دکھو جائے سنگھ کہہ رہے گی کارروائی ہو نیچاہی دانش کوریشی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ڈی کے دوبے صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سفاگت ہے دانش کوریشی جی سب سے پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ تھانے کے اندر سندر کانڈ کا آیوجن کرتے ہیں پولیس ان کو باقاعدہ پرمیشن دیتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے آپتی جنک محاملہ ہے جبکہ کوئی شکایت کسی نے درج نہیں کرائی دکھو جائے سنگھ مہا پہ پہ پہنچے ان کو آپتی ہو گئی دیکھو جائے لگتا ہے کہ لنسلی پارٹی کا کوئی وقت کی کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا میں اس کو تو جانا نہیں چاہتا لیکن سوال یہ ہے کہ پولیس تھانا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ جو ہیں آسانی سے آسکے کسی مذہب کے ہو کسی ملت کے ہو کسی جاتی کے ہو لینک کے ہو اب سوال یہ ہے کہ اس طریقے کا کاریکٹرم پروگرام اگر ریا جا رہا ہے تو یقین جانے یہ کہ پھر یہ چیزیں تو مانگ میں آئیں گی کہ چل کے دل میں تو بکرہیت کیلئے کافی پروگرام منائیں گے پھر وہاں پر افتار پارٹی بھی ہوگی تو یہ جو پورا معاملہ ہے مطلب آپ کیا دیش میں کیا بنانا چاہتے ہیں دیش کو یہ سمجھ میں بھی رہا ہے تھانا جو ہے ایک کامن جگہ ہے لیکن آپ اس جگہ کو بھی ایک مذہبی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کتنا مناسب ہے یہ تو سمجھ سے پڑے ہیں لیکن دانش قریشی جی جب روزہ افتار ہوتا ہے جو مسلم کرمچاری ہیں پولیس والے ہیں کیا وہ تھانے کے اندر افتار نہیں کرتے جب جنماشٹمی کا پروہ آتا ہے تو ہم نے تو دیکھا پورا کا پورا تھانا ڈی جے لگا کر ڈانس کرتا ہے جنماشٹمی کا خوب تیوہار بناتے ہیں اگر کہیں سندر کانڈ ہو گیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سیاسی طول دینا اچھے تھے بلکل دیکھیں بلکل غیر کانونی غیر سندر دھانک ہے دیکھیں کسی کا کوئی مذہب جیسے کہ اب سومبار سے آپ کو سندر مہینہ لکھے گا تو بہت سارے ہندو بھائی جو ہیں اس کا پویتر پالا نہیں کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے پورے تھانے کو کمزہ آجائے کسی ایک جگہ پر پرسنلی ایت کے وقت میں یا رمضان کے وقت میں جو کرمچاری ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے اگر یہ سامن کا مہینہ رہے گا تو وہ اس کی اپنی پیجارشنہ بھی کرے گا اس سے آپتی نہیں ہے لیکن آپ یہ اسٹیبلش کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں یوکی کی جو سٹویشن اپنے پردیش کے اندر کی یہ سٹویشن مانا بلکی میں کیا آپ سمیدھان کو جو چند بکھیر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ کتنا مناسب ہے کیا اسی جن کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیتی اچھا ٹھیک ہے اب یہ قربانی تک بات پہنچ رہے ہیں ڈی کے دوبیسا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپتی دکھو جائے سنگھ درج کرا رہے ہیں اجائز ہے دیکھیں ایسا ہے تھانے کی بات اگر آپ کہیں گے تو تھانہ ریزیڈنشل ہوتا ہے ایک چیز صدیب بھیان رکھنے چاہیے تھانہ ریزیڈنشل ہوتا ہے جو لوگ کرمچاری وہاں پر اپوائنٹڈ ہوتے ہیں وہ لوگ تھانے میں ہی رہتے ہیں ان کی اتنی بھاب نہ ہو سکتی ہے اسی لیے تھانے کیبل تھانہ کہہ دینا کیا تھانے کا مطلب یہ ہے جتنے آفیشل ورک کے لیے بنا ہوا ہے کیا اس کے اندر ہو رہا تھا یا باہر پریسر میں ہو رہا تھا پریسر میں ہو رہا تھا اگر باہر پریسر میں ہو رہا تھا تو پورا کا پورا جو باؤنٹری ہوتی ہے تھانے کی وہ ریزیڈنشل ہوتی ہے اس میں لوگ روجہ افتار بھی الگتر ایسے کرتے ہیں کرسماس بھی لوگ بناتے ہیں الگتے وہر بناتے ہیں کیونکہ وہ ریزیڈنشل ہوتا ہے جتنا آفیشل کام ہے وہ تھانے کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے جس میں پولیس بیٹھتی ہے جس میں افائر درج ہوتی ہے جس میں کانون ملب یہ ساری کروائی ہوتی اس لیے ان دونوں کو ڈسٹنگوش کرنا چاہیے تب ہم کو آگے بحث پر پڑنا چاہیے اگر وہ ریزیڈنشل ایریہ ہے اور کومن ایریہ میں یا باہر جو اسپیس پڑا ہوا ہے اس میں انمتی دی جاتی ہے کچھ لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں ان کے ساتھ وہ اگر اپنی دھارمک بھاوناوں کو پورا کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس ہوگا دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر انمان چلیسہ نہیں کرے گا تو کیا پاکستان میں جا کر کرے گا ہندوستان میں جو ہندوستان کی سنسکرتی ہے اس کے انصار تو وہ اپنی دھارمک بھاوناوں کو پورا کرتا ہی ہے اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر آپ کو اوبجیکشن ہے کسی کو بھی اوبجیکشن ہے تو اوبجیکشن ہونا چاہیے کیا تھانے کے اندر ہو رہا ہے یا پریسر میں ہو رہا ہے پریسر ریزیڈنشل ہوتا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں محمد عطیق صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپتی جنک کوئی چیز ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا جو تھانے میں مسلم کرمچاری ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں جو سکھ ہیں وہ اپنے گرو گرند صاحب کو بھی پڑھ لیتے ہیں جو جس دھرمکہ ہے وہ اپنے دھرمکہ اختیار کرتا ہے تھانے کے اندر ہم نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جن مسٹومی کے موقع پر کیسے ڈی جے لگا کر پولیس کرمی ڈانس کرتے ہیں ہولی منائی جاتی ہے تمام تیوہر منائے جاتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی سندر کانڈ ہو رہا ہے آس پاس کے لوگوں کی کوئی شکایت نہیں ہے کچھ راج نیتہ پہنچتے ہیں انہیں دیکھتا ہے کہ یہ سندر کانڈ ہو رہا ہے وہ اس کو مدہ بنا دیتے ہیں دیکھیں رام مہن جی میں تو یہی کہوں گا کہ سیعہ بھائے کوتوال تو اب ڈرکا ہے یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی ظاہر سی بات ہے اب بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار میں یہ سب ہونا لازمی ہو گیا ہے دراصل بات یہ ہے کہ لوگ سبھا کا یہ الیکشن ہار چکے ہیں بہت بری طرح سے شرمناک ہار ہوئی ہے ان کی جہاں جہاں پہ یہ ہوا عتیق صاحب وہاں کی تو ساری سیٹیں بی جی پی نے جیتی ہیں 29-0 ہے سنیے تو لیکن کہیں نہ کہیں اوور آل تو بڑی شرمناک ہار ہوئی ہے لیکن بھارتی انتہ پارٹی اب یہ آخری ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے کہ پھر سے ہمارا وہی کارٹ چل پڑے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں پھر سے جہاں چناؤں میں اتر پردیش میں چناؤں میں تو جانا ہی جانا ہے اوپ چناؤں میں لیکن آپ یہ دیکھیں جس طرح سے بسلمان مدر پردیش کی بات تو رہی ہے مدر پردیش میں چل رہا آپ اتر پردیش میں کہاں اسے چلے آ رہے ہیں ارے اس کا سندیش آپ اتر پردیش کے مکہ مندری کو مدر پردیش بھی تو لے جاتے ہیں سندیش تو آپ کہیں سے بھی دینا چاہتے ہیں آپ سن لیے دوبے جی سن لیجے دوبے جی خاموشی سے سن لیجے کیونکہ یہ سی بات ہے اب آپ ہم ہماری آواز دبانے کے لیے تو بھارجندہ پارٹی نے بیڑا اٹھا رکھا ہے مسلمان سڑک پہ نماز نہیں پڑھ سکتے چلیے ٹھیک ہے ہم نہیں پڑھیں گے لیکن آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں اس سے بھی کوئی آپتی نہیں ہے آپ کریے سب کچھ کریے لیکن بھارت کے سمویدھان اب Opera آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی ہندوستان بھی نہیں کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا ہندوستان کے مسلمان بھی تو ہندوستان کے ان آگرکھ ہیں وہ بھی تو یہی نماز پڑھیں گے یہی تو روزہ رکھیں گے یہی تو آزام دیں گے بھارت کا سمویدھان آپ کو بھی وہی اجازت دیتا ہے ہم کو وہی اجازت دیتا ہے لیکن جہاں ہماری بات آتی ہے وہاں ڈسکرمنیشن آپ کرنے لگتے ہیں تو بات یہی ہے اگر پالن کرنا ہے آپ کو تو اب یہاں پر صفائی دے رہے ہیں کہ تھانہ تو ریسیڈنشل ہوتا ہے اچھا ہم اپنے لاؤڈ سپیکر سے آزان دیں تو آپ کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے تو یہ جو آپ کے مائنڈ میں ڈسکرمنیشن ہے ہندوستان میں جو آرٹیکل ہم کو مذہبی آزادی اچھا ہم بھی پالن کریں گے اس کو کس نے روکا ہے آپ سے دیکھیں اب یہ لاؤڈ سپیکر کی بات کر رہے ہیں بھئیہ اس قانون کے تحت وہ لنگن ہے دوسری بات جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں چیزوں کو مکس مت کریے چیزوں کو مکس مت کریے اور تیسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے الگ کانون اور آپ سے لئے الگ کانون آپ کی بہت بری ہار ہوئی ہے آپ کو کتنی ساری لوگ سبا کے سیٹے ہار چکے ہیں آپ اس کو خبول کیوں نہیں کرتے منتھن آپ کر رہے ہیں بیٹ کے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ خبول نہیں یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے اندر جو بھی ہماری مانتہ ہیں ان مانتہوں کو آپ روڈ پر لے جا کر روڈ جام کر دیں گے آپ نوائز پلوشن پھیلائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ صاحب ہم تو روڈ پر جام کریں گے اس میں اور ایک پارٹیکولر اسثان پر فرق نہیں ہے دونوں باتیں الگ الگ ہیں آپ اس میں مکسکون کر رہے ہیں دونوں چیزوں کو آپ انمتی کے ساتھ اگر کوئی کام کرتے ہیں بھارت میں انمتی لی جاتی ہے اگر روڈ پر کسی کی شادی برات بھی ہوتی تو بھی وہ انمتی لے کر آتا ہے روڈ پر اگر نماز آپ کو پڑھنی ہے تو آپ انمتی لے کر آئیے تاکہ پرشاشن اس کا ڈائیورزن کر سکے آپ یہ کہتے ہو کہ صاحب ہماری مرضی ہو وہاں ہم کھڑے ہوں گے اور وہ مرضی ہو وہ کریں گے ایسا نہیں ہے اس لیے آپ اس کو گلت طریقے سے لے جا رہے ہیں آپ یہ کہتے ہو کہ ہم پورے ہندوستان میں لاؤڈ سپیکر لگا کر سب کی نیت خراب کریں گے اور ہم ایک ویلیٹی چاہیے یہ کسی ویلیٹی چاہیے آپ نے دانش قریشی کو اس میں لے کیا تھا اٹکل ٹونٹی فائیب جہاں تک کہہ رہے ہو آپ کی فریڈم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روڈ جام کرتے گھومیں گے آپ کی فریڈم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قتلے ہم اگر چیزیں ہوتی چلی آ رہی ہیں وہ تو ایسا ہی ہوگی ایس بکری کی نمان ٹھیک ہے اب یہ پرمپرا آپ کو یاد آ رہی ہے میں دانش قریشی آپ سے بس ایک کروس کوششن کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر یہی چار لوگ نماز کر رہے ہوتے کسی جگہ پر پرمیشن کے ساتھ اور اس کے بعد کسی تیسرے وقتی کو جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو آپتی ہونے کی بجائے چار نیتہ جا کے اس پر بیواد کرتے تو آپ کو کیا لگتا کیا ٹھیک لگتا وہ پرمیشن کے ساتھ انہوں نے دیا اب وہ تھانے دار جواب دیں گے کہ انہوں نے کس آدھار پر یہ پرمیشن دی وہ جواب ان کو دینا ہے لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ شاندی پونہ طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں میرے رشتے دار جا کے پرمیشن دیجئے گا اور ان کو مت دیجئے گا یہ یہ بات کیا رہا ہے نا یہ گی کے دوبے کی چیزوں کو mix کرنے کی طرف ہے میں سنوئے سنوئے میں آپ کے بعد کھو پولیس کی بات جو کی جائے تو پولیس کی بات کی جائے کوئی بیکٹی پولیس میں ہے اس کے لیے لوگوں کو ایک سنوئے 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 ایک آمان ہے ایک سامان ہے اس کا ایک رسپیکٹ ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ ویکتھی ہندو بھی ہوتا ہے وہ پولیس میں جو کئی ویکتھی ہے کوئی ہندو بھی ہوتا ہے کوئی مسلمان بھی ہوتا ہے کوئی سکمی ہوتا ہے کوئی پارسی بھی ہوتا ہے لیکن پولیس کا جو روئیہ ہونا چاہیے اور بات کیا رہی ہے روئیہ اس کی پریمائسز کی تو میں آپ کو یہ کہہ دوں سنیے پولیس کوئی ریسیڈنشل جگہ نہیں ہے آپ کے پاس جانکاری کا بہت ہے دوپے صاحب تو اس کو دروس کرانی چاہیے گا سنو 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 آنا صدیب ریسیڈنشل ہوتا ہے آپ کو کچھ معلوم بھی ہے آنے کچھ پرشاشن کے پارے میں جانتی بھی ہو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیباد آپ تینوں میں مانو کا ہمارے ساتھ دیچرچہ میں شریک ہونے کے لیے زینیوز